بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بانی فرش ازار فرش ازار تبانہ لے تمام ازادار اوپر دیدار جتنی دعا ماں توڑی ساراں دیا اور توڑی زمیں لگیاں جتنی دعا ماں میری اور میرے زمیں لگیاں تمام دعا ماں دیم استرابیت دی خاطر سردال کے سلوات تلاوت فرماتا انتقی میں آل محمد وارث خون حسین زامن نسل مصطفی زمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث بنائلہ الہ وارث انما وارث شبیر وارث تطہیر پاک بی بیدہ بے میسل اور بے میسل بٹڑا سلطان زمانہ سلطان قینات دی جلد آمد دی خاطر جسا زدار دار اتنا دل ترپ دے اتنا دل مچل دے اتنی بلان سلوات دی ناہیت بارہ بلی ترام بادشاہ حسین دے ماتمی زدار صدات وغیر صدات کہ ریز تہری شاہد علی اکبر بادشاہ دے تیبو تہر باب دی تیبو تہر نلین صاف کر کے عزت اللہ رز کی کٹھا کرنہ لینڈلی سٹیج میں اپنا نام درڈ کر آمائی آواز کھولو بھائی جانے دی آواز زیادہ ہو سکتی مربانی کرو خوالہ پڑھر دی نواز دا آخری سردہ اور اسے اٹھنے بھی تھوڑے نال شابل بڑا خوبصورت کرکی آسن عباس پڑھیا اور میں سوڑ لے آتو سوڑ آگاز کر دیں اور اسے تو فیصلہ کر دیں انہوں فیتنی نوکری کرنی چاہتی اس وقت دے گئے پیمبر میں برتیان بندہ بارگاہ ویسالتِ رضا خلویا اسے اپنا سجا ہاتھ مت تے رکھے اللہ دے سلام نو سلام کیتا اللہ دے سلام نو سلام کیتا وقت دو آدھے مجلس پاک مدیر ہوگی چلو قریب کیوں کہ جملہ کے ستر ماتم دی جو حکم ہے ادھے تو زیادہ مجمدہ ہوئی پورا کریے اور ایام بھی نے اللہ دے سلام نو سلام کیتا کہا دا لفظی اکھنے اوئی قبول کر لگے میرے مولا دے سلام دا جواب دیتا کہ بادشاہ میں پچھن آیا جو پیمبر دی خواہش کے آئے نوی دی حسرت کے آئے وہ کیڑا کم میڑا کر کے پیمبر نو بڑا اچھا لگ دے تو مصطفیٰ فرمایا میں تیری زیافت ایمانی کی تے تیری معرفت کی تے دعا کر دا کہ ہر بندے آکے میرے کل مطلب دیں انگل نہ پوچھی ان کہ تو میرے کل میری حسرت پوچھی تو میں مصطفیٰ دی پہلی حسرت تے جو من مسجدل چلنا بڑا پسان گیا میرا خیال اس گلت ہے جتنی داد آ گئی یہ بہت زیادہ ہے پھر مسجدل چلنا بڑا پسان گیا بندہ بڑا راضی ہویا اس کے سرکار بس فرمایا نہیں مسجد جا کے نماز شبدیاں یارہ رکھاتاں پڑھنیاں وہ نماز جڑی اللہ واجب قرار نہیں دیتی وہ پڑھا تھا میں مصطفیٰ نو بڑا چنگا لگتا مصطفیٰ کہ سرکار ختم سرکار فرمایا نہیں یہ تیاغاز ہے یہ سکے اگے بھی کچھ ہے فرمایا بالکل ہے مصطفیٰ فرمایا علی پردہ اتنا بیدار مجمع اس ٹائم بھی توسی یہ محسوس نہیں کرا رہے بے توسی تھک گئے ہو یا موسم سردے جملہ میں پنچا لیا توسی تائید کر دے سو مصطفیٰ فرمایا پہلی بات میں مسجدل چلنا پسان دے دوسری بات میں نماز شبدیاں یارہ رکاتاں پڑھنیا پسان دے تری ڈی گلد وقت پیمبر مجمع جیتھ اچھا کے اپن تائی نظر ماری ایک چہرے تے آکے نگاہی روکیاں اور اس چہرے دا نور اپنیاں پلکا تے سجا کے نبی فرمایا منوالی دا چہرہ ویکھنا پسان دے اپریٹر صاحب سونا لے بھائی جیتھوں زور لگ دے آواز دبین دی پہی ہووے بڑا کام میں نحل بلند کرنا آواز دبین نہ جاوے نہ دے کرنا تک آواز پہنچے افتتاح میں مجلسے مدلس پڑھا بھائی میں نے والی دا چہرہ ویکھنا پسان دے بندے آکھے سرکار اجازت کیونکہ پتاں نے ہر گلہ لیتے مک دی اس تو اگر کچھ نہ اسی بندہ کن کر گٹو ریا نبی یا کیا رک اسے کہ کچھ ہے فرمایا بلکل ہے مجلس تا موضوع نے اس جملے چگر تُزی سنبھال لیا میرے نوجوان بھائی داد میرے تُو پہلے ماشاءاللہ تُو سا بڑی دیتی اور بڑی خوبصورت یا سرباز پڑے آ اللہ دی زبانے چھوڑ تاثیر پیدا کرے بی بی تھوان بھی سلامت رکھے یہ جملہ سنڑ لیا ہے ترے گل نہ نبی بہ کے کیتیاں خطاب درستے دوئے واقف لوگ موجود نے چوتھی گل کو اتنی ہے مائی پیمبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے نبی فرمایا سوال ایک بندے کیتے ہیں سن سارے لوگ پہلی گل من مسجدل چلنا پسندے دوسری بات من نماز شبدیاں یارا رکاتا پڑھنیاں پسندنے تری ڈی گل من ولی دا چہرہ دیکھنا پسندے پچھیا تویں سن سارے لوگو چوتھی تے واجب تے اہم گال من بطول دے بووے تے رکنا پسندے جڑا بولے آو دے میروانی دیندی تائید میرے تک آئیے دے شکریہ آدھ دی خیر بھائی من بطول دے دروازے تے رک کے لوکری کرنے اس نے دکول پڑھنا پسندے من سیدہ دے دروازے تے بندے الزام لاندے نا دین فلان نہیں مندے فلان نہیں مندے یار چھڑ دے زید دے تے دی چنگی قومے بھئیے تے سائیاں دیا سواریاں نہ مان گئی میرے تو پہلے سواری تلواری نہیں سن دے پہ تسی تے مندے پہ آو تے تاہی سن دے پہ آو نا تے پھر یہ تمہیں آکے ہے تے دی چنگی قومے مسلمان بھرہاں کسی دا پترہاں کسی دا ویرہاں شبیر دا ذاکرہاں مسافرہاں مہمانہاں ایک ایک بندے دا ترلہ کرنا پہ آتے میں ہاتھ جوڑاں گا ایک ایک بندے دی منت کر لانگا تو جن جن منواہ انہوں مننواستے تیاراں مگر ایک قوم اکھا من کر کے نہیں من دی ایک اکھا کھول کے من دی مجلس اقتقام ہے نتیجہ ہے بے مانی نہ ہو جا بے مجلس کچھ لے کے جو ہے ایک قوم اکھا من کر کے نہیں من دی ایک اکھا کھول کے من دی ہے میرا مسلمان بھرہاں جن جن منواہ انہوں مننواستے تیاراں جملہ نہیں قرار دا دے جڑی تُسا اپنی تئیدنہ الپاس کرانی جی 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 جن جن من آہ انہوں مننواستے تیاراں لیکن اکھا شرطے ساڑے مننڈ دی باس اکھا زیادہ نہ ڈھیر نہ اکھا ساڑے مننڈ دی پہلی تے آخری شرطے اسی محمد دا سچا نوکر تے صحابی مسلمان ویر صرف اس نومنے آن جن دے تے کم از کم تیرے نبی دی دی رازی ہو ہوئے جی سبندے دی دھچا کے تائیر میرے نل شامل نہیں ہوئی میں انہوں سمجھا نہیں سکیا تھوڑی مربانی جناب تھوڑی مربانی بابا بسم اللہ اور جن دے تے بطول جزاک اللہ صدری جن دے تے بطول رازی ہوئے اچھا تو نزاکرہ ہے کہ جملہ یاد کر آیا ہے مدینہ علی نیت ویندن زوار جی حیثیت نہیں ویندے جملہی ہوئے میں تھوڑا دیا تبدیل کروا میں جملہ کی ادھا میں چھپ کر جا سا تو اسے ایک دوچھے دسنے بزاکرے گل کیتی ہے پھر اگر چل سائیں میں نہ سچے سبو ویدائیوں قانون نیت ویندن اے حیثیت نہیں ویندے اس دلیس تے اگر کوئی نوکر بن کے آوے انہوں نہ نہ بڑھا لیندن اے دلی چون ٹھیک ہے اے دلی بھی ترکڑے ہو اس دلیس تے اگر کوئی نوکر بن کے آوے انہوں نہ نہ بڑھا لیندن اے گلے جا نہ سمجھ آئی تے تُس ایک دوچھے انہوں جلدی دسنے تاکہ اگر کوئی نوکر بن کے آوے میرے نمازی دوستوں انہوں نہ نہ بڑھا لیندن تے جے کوئی نانہ بڑھا نہ ہوئے انہوں نوکر بھی نہیں رکھ دے ایک دوچھے انہوں دسو اگر سمجھ آگئی تے اگر آگئی یہ سمجھ تے ایک دوچھے انہوں دس لو جلدہ کل جلدہ کل اگر کوئی نوکر بن کے آوے انہوں نانہ بڑھا لیندن اگر کوئی نانہ بڑھا نہ ہوئے انہوں نوکر بھی نہیں رکھ رہے اور سلمان فارسی آئی چھے سو سال دے قریب سن آئی اس دی عمر دا اندازہ آپ لالو بھئی عرشی تریکر کتاباں ترہ تنجیل زبور اس جناب مریم دے پتر کل پڑھیاں حضرت عیسیٰ کل اور قرآن بطول دے بابے کل پڑھیاں کتنی زندگی ہو سی زندگی کتنی ہو سی یو طویل زندگی راندہ کی تھی آئی دروازے تھی دروازے تھی راندہ دروازے تھی چالی یار کی یاد رکھ سیں تو بیدار بیٹھیں اس وقت میں جملہ ون چلنا تیرے درمیان اگر قبول کرنا میں رات دا وقت آئی تھی مسلمان مسجد چاہ کے اللہ دے نبی نہ دین اللہ دے نبی اٹھو اٹھو اے لگ دے چان لے آیا فرشتے تیری زیارت وستے گلیاں چان لے آیا کیونکہ چراغ دا دورے تھی گلیاں چلیٹا نور دیا نور دیا کرنا بندہ جین دے تھی وقت نہ بولے اے نہیں ہو سکتا نور دیا لیٹا تھی کرنا اللہ دے نبی اتھائیں ہلکا دیا توسم فرما کے فرمایا چوپ کر کے اپنے گھارے جا کے ارام نال سامپا وہ اے گلی اے چان نہیں لتھا بلکہ گلی دے ویچ میری دھی دی دیلیز دا نوکر سلمان ستا پے آئے سلمان دی دہڑی دے ویچ بطول دے بووے دی مٹی پیچھ مک دی جنہوں نہیں سمجھ آئیے میں او دے کلدات نہیں مانگا دا بھائی جنہوں سمجھ آئیے او تائیز فرماوے بھائی میری بات ہے منتین دی مجلس پڑھن دا والان دا ہے بطول دے دروازے دی طالب علم دوست میرے میرے نوجوان بھائی بڑی مہربانی بھائی مختار سیدہ دے دروازے دی مٹی پیچھ دروازے تراندائی ایک جملہ ہے اس جملے تے داد نہ لبسی تکی ہو سی ایک جملے تے سب کوئی داد ہی تا نہیں نوندہ ایک جملے تے داد نہ لبسی تو کیا ہو سی اور میں مجلس خلوص وست پڑھ دا میں داد وست نہیں پڑھ دا ذکر دیوارسہ مخدومہ نیت تواقف ہے میں جملہ داد وست نہیں پیادا یہ نماز سمجھنے کے پڑھ دا جملہ میں آخ دینا سلمان دلیز دے باہر راندائی اندر نہیں گیا مکام ایڈا بولاندائی بجڑے اندر راندیان انو بہرہ کے ملدیان کیا بات ہے کیا بات ہے چلو ٹھیک ہے اچھا بول لے ہو جملہ میرا سمال ہے دلیز دے باہر راندہ میں صرف بھائی اٹھ کے حکم کیتا ہے میں مجلس پوری پڑھے ہے میں تاں وست کر کے پوری پڑھ دا پہ ہوں وگرنا میں چھڑا مسائب پڑھو ہے جڑا وقت ہو گیا دور دور تو آئے ہو تھوڑا بھی حساس ہے دلیز دے باہر راندہ اے جتنے جوان بیٹھے ہو جڑا بندہ چاندہ ہے میں اللہ دی عدالت بطول دے مقدمے گواہی دے تورت پیش ہوا اس بندے دیے جملے دے کھلوتے بیٹھے ہاں دی کلائی بلند نہ ہوئی میں نے دوکھ لگ سی دلیز دے باہر راندہ ایک دیڑے بندے پوچھا فجر دے بعد نظر نے آیا اسے کہ چوکھٹے بطولتے ہیں اسے کہ دوپیر دے بعد وطنے ندی سے آیا اسے کہ چوکھٹے بطولتے ہیں اسے کہ مغربین دے بعد وطنے نظر آیا اسے کہ چوکھٹے بطولتے ہیں اسے کہ اتھائی رانے اسے کہ اتھائی رانے میں یہ کہہ جڑا بندہ بطول دے مقدمے گواہی دے تورت پیش ہونا چاندہ ہے اندھی کلائی نہ اٹھی دوکھ لگ سی اتھائی رانے اسے کہ اتھائی رانے اسے کہ اتھائی رانے تندہ سے محمد دی سچی دی دے دروازے دی جڑی لکڑی لکڑی ہوئی ہے اور لکڑی کےڑی ہے بگڑا ہائی کمر چھکی ہوئی ہے پٹکا مندہا پٹکے چھات پا کے یا علیہ کے کمر صدی کر کے ایتھو نب کے موڑا ہلا کیا دے عربی دوبارہ جرت نہ کری سوال کرن دی میں محمد دی سچی دی دے دروازے تے مطھا رکھن جانا جاتیاں مارنہ جتے لیتے موجود ہیں سیدہ دے نوکڑا میں محمد دی جزاک اللہ سچی دی دے دروازے تے سر میں کھڑو میں نا اے گلون پو جس کدی سر چاکر اٹھاؤ اے قوم اس وقت تک اس وستے بے کے دھیاں بہن رلا کے ودی رون دیئے جیسے موڑت محمد رکھ دا ہاں اس در نبھا لگی ہے میں بشم اللہ کرام قربانو جاواتر یہ سواز تمہیں آپ صدقے دا اس دروازے نبھا لگی ہنی یہ مجلس توڑا خلوص ہے اس وقت تک سر دیج کون باندھ ہے بے شک بے شک بے شک پیدا نبھا اس دروازے نبھا لگی جائندے تھے قرآن لکھیا ہویا بانی بڑی بانی نبھا دھیر دعا کیتی کرو مجلس موقع دی پہی ہے نا نبھا دھیر دعا کیتی کرو کیونکہ تھوڑے گری یہ دا سبب بنے اور رضا کر وست رونا تو کیا رونا تو اے سوچ کرو حسین دی ماں تیری ہند دکھا کر اس مجھ میں ٹور رہا دی اور بی بی کلی نہیں آگیا ہاتھ تو تے رمال لیا اور رمال آکے محمد جی دھی رکھ دی ازدار دے رخصار نال پہلا ذاکر پڑے تو نہ رو سکے بی بی خود رون دی دوہ ذاکر پڑے تو نہ رو سکے بی بی خود رون دی شام ہو جاوے ایو جا ٹیم ہو جاوے آخری ذاکر ہوئے تو دے آخری جملے مسائب دیوڑ پہ تو وقت بھی نہ رو سکے وقت محمد دی دی ایک وین کر دی پتے کیا دی دسانچا ہولے ہولے آدی شبیر دا ازدار من خالی نولا اگے امتیاں بہو خالی والا میں بڑا سفر کر کے ایک آنج منگڑا ہی اس ٹیم جھولیاں بھرکے اٹھو انشاءاللہ حسین دازدار من خالی نولا اگے امتیاں بہو خالی والا اور دوجہ جملہ میرا یاد رکھیا ہے میں ملک دے ہر ممبر تھے بھائی جان جتھے آخری چپڑے ہیں میں ازداران دی منت کی تھی تو بھو رو بیٹھے صبح دا تیرا امتحان نہیں لینا اونتے ماتم دا ٹیمے تیرے منگن دا ٹیمے آلیہ دے وندن دا ٹیمے تو جھولی پھیلا کے منگ دا اے مجلس مکے اے میرے ہاتھ جڑے وے کیا جیڈی جلدی ہووی جیڈی جلدی اے جڑا دروازہ نہیں مجلس آلا اے تو لگ دے ہاں راشش ہے کہ دوجہ نو دھکے نہ دیتے کر بلکہ کمل کریں آج دے بعد آج تو ہی عمل کرنا شروع کر دیں دروازے تو یا اج کر کے یا ان کر کے لگیا کر اے دے پرانے ازدار آرہ علی پر گلو آلے کیوں نے سوال کیتا غلام بس کیوں آکی میں روایت چک ہی نل پڑے آئے بگووے تے کھلیاں ہوں دیا نہ دو زخمی ماما دینیا جن دیہائے نے نکلی انہوں نے سمجھ نہیں جائی جو میں کیا کہ ما دا ہاتھ پاسے تے ہوں دے اللہ بھائیوہ اللہ بھائیوہ قربانو جمع ما دا ہاتھ پاسے تے ہوں دے دی دا ہاتھ سر تے ہوں دے جملہ اگلہ تیری حیالہ ما اے تو ہاتھ چیندی اے سید جتنے موجود ہیں نینہ دا تے شجرہ نصبی بڑا بلاندے اسی انہوں نے کتھ رل سکنے آئے امتی میں آنا سیتے ٹکے ٹکے دے لوگ نہیں اے سیدہ دا شجرہ نصب بلاندے اسی اپنی گل پہ کر دیا تو کرمتے وے ایک محمد دی دا بے تو دیاں بہنہ نار اللہ کیاں ہیں ما ہاتھ اتھ چیندی ہے دی ہاتھ سر تچیندی ہے دو میں ماما دیاں سے اتھ ہاتھ رک دیاں ہکے کزادار دا بھائی جان نا چاکے آدیاں نا تیرا بھلا ہووے تُو بے کفنا نروندہ رہے ہیں تیرا بھلا ہووے تُو بے وطنا نروندہ رہے ہیں واہ کھلیاں بھائیں کر کرونا واہ کھلیاں بھائیں کر کرونا لے ازادار جی میں نا کروں بابا میں تیری سوٹ تُو پہلے چاننا سر دیئے تیرا امتحان نالما سوڑ اللہ جی دو میں وین کرا ہلکی کو نال وین سوڑا کرامی چان اللہ عزت دے وی اچھا مجلس دے اختتام تے سائی کڑو میں جملہ سمجھے نا مجلس دے اختتام تے علم کیوں واندے مہدسنا علمدار یاد آوے جھولا کیوں واندے علی اسکر مجلس نال پڑھائی کرو تُسی آپ ازا کرو تُسی سارے ازا کرو اسی نہیں تُسا بھی ازا کرو اچھا مہندی کیوں واندی شدادہ کاسم یاد آوے سیرہ کیوں واندے علی اکبر یاد آوے اچھا شبی کیوں واندی ذل جنا مولا حسین یاد آوے تُو شبی ہاتھ ویک کے رونے علی ہاتھ ویک کے روندہ علی ہاتھ ویک کے روندہ میسے میں تمار مالک اشتر علی دے ہاتھ نبکی آدھے نسی تیرین شاہیاں میک کے خوش شاں مولا تو ڈائیں مار کے کیوں روندہ علی اینجر اینجر میں بال روندہ علی روکی آدھے ارمان اے ہاتھ نالان مات مریندی رہی ہے اے ہاتھ میں نالان تے دروازے تے ہاتھ رک رک اے دی اے میرا جو بھیرا کوئی نا اللہ مان اللہ مان اے بانی دا بھئی اپنا خلوص اور تیرے اسٹیمبہ ہن دی اجڑتے تجھ سارے شامل لو وہ تے بین میں دو سب حال کے کران تجھ دے ونجے روندہ جاوے جی میں لکھ واری جی میں رکھ سارتے ہن پی تر دی نے میرے کن دعا کرے میں ازادار دی ہن دا ڈھیر قدر کردہ اور روندہ وحی دے خورسانی تیرے مذہبہ اور نبطول نو مارے بیدن جنہ کافران نو مارے اور ننبی دے بعد نبی دی نو مارے وحی دے خورسانی تیرے مذہبہ حق کا دے اور جید عالم دین کم مقدسران دین اور مجلس پہ پڑھ دیں ہم تے مجلس پڑھ دیں انہیں کہ جملہ کیا انہیں کہ بھئی مومنوں جیڑا بندہ چاند ہے قبر دی پہلی رات میری سراندی علی کھلوکتا ہوئے بھلا کون نہیں چاندہ او بندہ ہر کو چاندہ ہے او بندہ کمل کرے عمل عمل ہونا ملنگ بابا ندسے مجلس چھوڑ کے ٹھوڑے نوجوان آکے کلائی نہ پی انہیں کہ آغا نماز شب نماز استغاسہ نماز امام زمان نماز جعفر تیار قرآن دی کوئی آیت دیندہ تقرار کری یہ قبر چلی آ دین علامہ رو پہ علامہ کی ناملہ دی جزا اپنی ہے لیکن جو چاندی ہونا قبر چلی آوے پڑھے نالا کوئی ہوئے او بطول دے دکھ پڑھے سون کے اچھے وین کرو او نا کہ قبلہ کی وجہ جو قبر چلی آ دین علامہ رو کے فرمایا یہ بطولے جہن دی وجہ تو علی پہلا مظلوم ہے بندہ آئے نہیں مجلسے جہن دی آئے نہ نکلے او قدمہ تے آکھلا کیا دین قبلہ ساڑھی نظر اٹھتے حسین وڈہ مظلوم ہے علامہ امامہ لا کے مٹی تے بھائی جنبے کے رو کے پیار دین ایک صفت چلی وڈہ مظلوم ہے وہاں دین قبلہ کی میں علی وڈہ مظلوم ہے وہاں دین حسین تے غربت دی ہاتھ دے مگر حسین تو ایک صفت علی وڈہ مظلوم ہے حسین جیڑہ غریب ہے او دی زندگی اچھو دی زوجہ تے کسے ہاتھ نہیں چایا علی ایڈہ غریب ہے جہن دی یکھی دے سامنے بطول مریدی رئی علی چوب کر گیا علی ایڈہ اللہ ماں منگ دے آؤ منگ دے آؤ منگ دے آؤ پن دے آؤ میں بہن دے تن قریب کرا شام ڈھلی ہوئی وقت اے تن دعا پہ کرنا رب تن کربلا لے جائے دیاں بہنر اللہ کے دعاویں منوارتہ نہیں بھلدہ میں ڈھیر واردہ زوارا میں اکی واردہ سجدہ گزارا کربل دے والی دے بووے دا میری پہلی زواری آئی اسی تیرہ رجب نجف کرنی ہے اسی جشن علی کپڑے پاک بڑے خوش علی دے ذریعت دا خلوئے نواز زیارت پڑی یو دے بعد مفاتی چاہی جو زیارت پڑی ہے علی دے سامنے کھلوتے ہیں زوار کھلوتے ہیں پہلا جملہ تے چیخہ نکل گئیاں اور پہلا جملہ کہڑا ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم پہلا مظلوم تیرے تے سلام ہو گئے شیخ محمد السنہ زندہ علم دین موجود ہیں اندر سے اخلاق پڑے اندین علی دی ذریعتے میں تعالی بلمر اللہ کے میں لڑن گیا میں کہے کہ اللہ میں روزہ خانہ زاکرہ پاکستانی چوایاں علی فاتح خیبر علی فاتح اہدے علی فاتح بدرو انہیں نے علی تے پہلا مسلو جوڑ نہیں بڑھا انہیں کہے کتھ ہوئے ہیں میں کہے پاکستانی ہیں انہیں کہے میں سنے ہیں پاکستان دے مومن بو رون دین علی دے ویڑے انہوں میں کہے کیم اللہ اندر شد کی نہیں موسمہ دی پروا کیتے بغیر رون دین دھییاں بہنہ رلا کرون دین انہیں کہے جملہ تیرے کو امانت ہے جدو ایام سیدہ آمان اے جملہ ونڈ دےویں وقت یہ ہو گیا یہ جو پورا مضمون پڑیا نہیں جا سکتا تیرا احساس ہے جو دور دور تو آئے ہیں سردی دا موسم میں اور کلہ نہیں ہنان لے کے آئے ہیں میں امانت تیری تیرے تیرے پنچا ہوں انہیں کہے نا پتا لگ دا زاکر علی کی میں مظلومے جے علی نا دس دا میں کیا علی دس ہے انہ کی علی تے دس ہے میں کیا قدو انہ کیا انہیں رمضان آئی ضرب لگی یہ علی نو خطرہ چاہے حتھا تے حسن دے حتھا تے تڑپ کے ترے واری علیہ کیا میں غریبا جڑا علی دی غریبی تے ہائے نہ کرے بندہ گو امیرے میں غریبا میں غریبا میں غریبا حسن چولے نل پیو دے چہرے ترد ساف کر کیا دے بابا غریب نہ صدا تیرا حسن رنگ پترے تیرا حسین رنگ پترے بابا غریب نہ صدا تیرا عباس رنگ پترے علیہ دے میں وطوی غریبا مائک کھول بابو میں وین کرا میں وطوی غریبا حسن موت مور رک کیا دے بابا ہاں اے سامنے ویک تیرا قاتل نہ پی آیا ہے علیہ دے وطوی غریبا حسن آدے بابا ہاں زہرچ بھجی ہوئی تلوہ رہی زقم گہرا ہوئی زربدہ دردی علی اجرون نے علی پر علیان جو میں چار سالہ دا بچہ روند ہے علی پترہ دے گل لگ کے آدھے زربدہ درد نہیں میرے جگرچ دردے میں جنت چروسا میں محشر چروسا میں نور دے تخت روسا جوان پتر ہاتھ بن کے آدھے تو کیوں روسے ہو میرا امیر بابا پترہ الہاتھ بدھا کیا دے حسن تو تے موکے دا گواہ جان دے کی میں نہ رووا میں اے ڈا گریبا میری یکی دے وے دیا رب دے کمی میری بطول مار دے رہے میں چھڑا نہیں زدیا جن دے کل ہاتھ آئی تو رسینے پہ نہیں آیا یا بندہ امیرے یا نوکر نہیں سمجھا سکیا آواز زیادہ کر دے بابو ہمائے کھول دے اللہ عزت دے وی ہلکی کو کر دے میرا دل ایک وین اے بیٹھے جو ہیں سبھال کے سنوان بندے سوال کر دے بندے آدھے رہت رہے جمادیوں سانی پورے ملک دے ویٹ بارش آئی اے ڈی سردی آئی اسی گھروں باہر نہیں نکلے تُسی گھر بیٹھے نو دھیاں بھیڑا نال لے کے مٹیاں تے بے کے آدھ راتے لے تائیں زمین تے سر دیے جو رون دے رہے ہو آؤ مسلمان تے نو روڑ دی وجہ دل سانسی کیوں وہ دے سر دیے جو رون لے آ ایک درد کھا گیا ہے چٹے دھیاڑے مدینے دے شہر دیاں دے زامنے ہویا کیا ہے ڈھٹھا بلدہ تاک آؤ بطولیوں تے جھن خاکتے پئی سیدہ آئے رہے لگ دے لوگ یا حسین یا حسین ماتم دوال نہیں آیا ماتم دوال نہیں آیا ہو رہے لگ دے لوگ جی بابا جی بابا جی بابا مائکول یار مائکول رہے لگ دے لوگ ہو تڑپ دی رہی دگی آزن حسین دی مائے سیرتے بائی رکھے روڑا لے آزادار آنکھیں فیزانو آئے بھردی وان میرے پیونو دے اطلاع اونوان کے آدھی پیادی کبرچو باہر نکل کے وے تیرے امتی میں کو آئے قتل کریں دے لہ مائنو بابا یار آئے جنت نلو مانگی یہ مجلس بانی یہ مجلس کرم دھویلہ میں مگ لوے آئے وین میں سب حال کے کردہ حکم جوے وین میں سب حال کے کردہ میں گیٹر دا کھلویاں مجمع آدھا گیا جناب سیدہ پڑی میری ذاکری دا آغاز آئی اس روایت تو اگاں ہو سکدہ میں نہ پڑا تینا تو سنے میری ذاکری دا آغاز آئی رجوِ صدا تمہیں پڑدہ کھلا ملنگ شہیدِ ولایت بھائی جان شہیدِ حقِ سیدہ سرکارِ علامہ ناصر باز بھائی مغتار جی پچھے کرسی تیان علامہ دی لطر ٹیو یائی سوٹی دی ٹیک لے کے کرسی دے سہارے اینا لفظاتِ علامہ میرے پچھو اٹھیا علامہ میرے دامن جہاد پا کے روکیا کیا کلام باز رب جانے کتنی زدگی ہے تیری منت پیا کردہ میری طرف گالر کپڑا پاوی میں پائی کھلو دا شیعہ کے ہاتھ جوڑی میں جوڑی کھلو دا شیعہ نوا کیوں ولید شیعہ مردے مر جو یائے بطول دے کتلتے سمجھ ہوتا نہ کریا علامہ دیان دھلے بطول آئی اُتھے بلداؤ یا تاک آئی اُتھوں ستر بندہ ہاتھ ساز کے لاکھ گیا تلے تڑپ گیا دی آئی وے یا یا لی میں جل دیا تروٹ پزلیاں گیا اور میں اجڑی دیا یا حسین دعا منگاں چاہیے یا وین کرن چاہیے وین بڑا اوکھ ہے جڑا میں کروں چیر باد تری میٹ دی خیرات علی مدلہ سے تھوڑی نگریت چیر باد چیر باد ایک پس اتاک فضہ چاہیے ایک پس اتاک حسنین چاہیے مٹی تے دھی محمد دی آدھ یہ فضہ تو سن چاہیے علی کیوں نہیں چاہیے موت ماتم کرنا لے تو سیبرداش نہیں کرنا علی کیوں نہیں چاہیے آدھ یہ ہے دردہ نہ پوچھ مطے مو سندگ قتل بھول ونے آدھ یہ میں ڈھیر ساتھ مارے رجی ڈپ لک جھپ کر تو پہلے خیبر کیا ہاں اوہ علی آیا کیوں نہیں علی منو چھوڑایا کیوں نہیں فضہ پائن آپ کے آدھ یہ مٹی تے تو بستر تے آ نہ پوچھ علی دا نہ پوچھ علی دا تو پتر دا قتل بھول ونجھے رو رو کے آدھ یہ میں مٹی تے نہیں اٹھنا میں نبابے دی قسمے جہ دو تے دس سے نہ علی آیا کیوں نہیں اوہ سو لے فضہ آدھ یہ وات میرے گل لگ دی محمد دی گل لگی آدھ یہ تیرے حیدر دی مجبوری آیا آدھ یہ میرے تو وٹی کیڑی مجبوری فضہ رو رو کے آدھ یہ تیرے قاتلیوں کو ہائیو رسیاں پاکے اوہ ہڑے گھین گھین ماتب کرو اوہ دربارے اوہ دادا من پکڑ اوہ چھوڑے دے رہے دو میں جنت دے سردارے آدھ یہ ایس تو وڈا دردے شیعہ گھار دے بندے دا ماتم نایا ارمان لگسی فضہ لوا دیئے سوڈا درد کےڑا بطول دے اگے رنیے تیروں رو کے آدھ یہ رہے لک دی تیرے ہائیو قاتلاتوں تیری آلیا پردہ یا حسین زندگی دا نہیں پتا پڑ دا آخر تے کھلوتا نوہ دی ستر پڑی جانا حسین بھر پہ ہے ملانگم وین اوکھ ہے حسین بھر پہ ہے ہلکے آلے ماتمی ویک کی کھلاتاں پڑ ہواں وین حسین بھر پہ ہے نانے دی کبرتے تھوڑی آواز کھولی یار حسین نانے دی کبرتے آکیا دے نانا ہار درد میں نو بھول ویسی نانا اے دردے جڑا میں نو خنجر دے ایٹھ بھی نہیں بھولنا اونے درد سمالی بات خنجر ایٹھ بھی نہیں بھولنا کیڑا درد حسین آدھے نانا مدینے دے ایک بندے شام دے بندے نو خات لکھیا ہے آساد کے لکھ دا پھیا ہے لکھ لکھ مبارک ہوئی جڑی بی بی دے بوئے تے رسول رکھ دا ہاں اور رسول دے ٹرن دے بادو دے در نال میں کیا کیتا لکھڑیاں مگایاں در بطولتے ہائے ہائے پائی لوٹ قرآن دے نزولتے جت رسول رکھ دا ہاں یو در میں ساڑے والحسن دی مانو تازیاں نہ مارے روکے ہاتھ جڑے سیرتے ماتم بطولتا کرے پورا مجمع کرے بطولتا ماتم جت رسول رکھ دا ہاں یو در میں ساڑے والحسن دی مانو تازیاں نہ مارے روکے ہاتھ جڑے دی رہی منتاوی یا حسین یا حسین یا حسین لگا جاواں لگا جاواں اے بزرگ سارے اے بزرگ سارے اے بزرگ سارے اے بزرگ سارے ماتم بزرگ سارے اے بزرگ سارے ماتم بزرگ سارے شولی آج ساڑ گئی ریدہ بطول دی آگ دے وے چلی پٹ گئی دی رسول دی شولی آج ساڑ گئی ریدہ بطول دی جان پہ گوش وارے ہل ہر پاسو ہر ازادار روکے آئے توڑتائیں کر دے پہ یو سارتے ماتم تے میرا وین سمجھو تے میں ممبر تو سلام کرا اے جوابی خط لکھے آئے آدھے جڑے ویلے ظلم کر دا رہی آئے سیدان دے ویڑے دی کیڑی حالت آئیا آدھے سیدان دے ویڑے دی یہ حالت آئیا حسن ماں دے زخمانو لکائیں دہا آئے آئے حسین راش لوگ آدھا چائیں دہا خونلو دا ہت ودا کے کھولے سار دیوہ آنکھے ذرب نال کوس گیا آئے میرا اللہ آئے 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 موسیقی